دوستو قدیم زمانے سے پاکستان ایشائی اور یورپی ممالک میں سرکے سمیت دیگر اجزاء میں بنی ہوئی غزاؤں کا استعمال کیا جا رہا ہے خصوصاً پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں اس غزہ کو بنانے کا بڑا احتمام کیا جاتا ہے جسے عام اسلاح میں ہم آچار کہتے ہیں طبیعی و غزائی ماہرین کی جانب سے آچار کے بے شمار فوائد گنوائے جاتے ہیں یہ ایک ایسی قدیم روایت جو کہ اب تھوڑی کم دیکھنے کو ملتی ہے مگر آج بھی کئی گھروں میں خواتین بڑے احتمام سے خصوصی مرتبانوں میں آچار ڈالتی ہیں اور یہ آچار گھر کے افراد سمیت ہر آنے والے مہمان کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے آچار ڈالنا پاکستان کی روایتوں میں سے ایک خاص روایت ہے آچار کا استعمال خصوصی طور پر اندرون سندھ، اندرون پنجاب اور متعدد شہروں میں بھی کیا جاتا ہے سندھ کے شہر شکارپور کا آچار پاکستان میں بہت مقبول ہے حتیٰ کہ اسے درامت بھی کیا جاتا ہے یہ مکس مسالوں کا آچار نہایت لذیذ اور صحت کے لیے مفید ہوتا ہے آچار جہاں گھروں میں خواتین بناتی ہیں وہیں اس کی متعدد برانٹس بھی ہیں جو کہ ترہ ترہ کے آچار بناتی ہیں اور مارکیٹ میں انہیں بڑی تعداد میں خریدا بھی جاتا ہے آچار کھانا تو ہر کوئی پسند کرتا ہے مگر اس کے بے شمار طبی فوائد سے بہت کم لوگ واقف ہیں جنہیں جاننا اور اس کا استعمال بڑھانا لازمی ہے آچار کے استعمال سے صحت پر آنے والے چند مصبت اثرات ہم یہاں پر بیان کریں گے دوستو طبیعی غزائی ماہرین کے مطابق آچار میں استعمال کیے جانے والے سب ہی قدرتی اجزاء مثلا سرکا، لال مرچ، سونف، سرسو کا تیل، رائی دانا، میتھی دانا، حلدی، کلونچی، نمک کیری، لیمون، گاجر، لہسن، ہری مرچ، لیسوڑے اور دیگر متعدد اجزاء صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہوتے ہیں ان سب میں انٹی آکسیڈنٹ، انٹی انفلامیٹری خصوصیات ہیں وائرل اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے اس میں اجزاء شامل ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف اقسام کی چٹنیوں، مسالوں کو حالیہ تحقیق میں صحت کے لیے بہت ہی مفید قرار دیا گیا ہے آچار میں موجود قدرتی صحت بخش اجزاء کینسر سے بچاؤ کا بھی سبب بنتے ہیں غزائی ماہرین کے مطابق ہر قسم کے آچار کھانے سے جسم کو بنیادی ویٹامنس اور منرلز حاصل ہوتے ہیں جو کہ جسم کو تندرست اور چاکو چوبند رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں آچار میں استعمال ہونے والے اجزاء خاص طور پر میتھی دانا، کلونجی، سومف وغیرہ جہاں آچار کے ذائقے کو بڑھاتے ہیں وہیں ان کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا جاتا ہے آچار کے کھانے سے جسم کا مدافیتی نظام طاقتور ہوتا ہے اور خون کی کمی اور بینائی کی کمزوری دور ہوتی ہے آچار میں ویٹامنس سی اور اے کے علاوہ اور بھی بہت سے ویٹامنس شامل ہوتے ہیں جو متعدد بیماریوں سے جسم کو تحفظ فراہم کرتے ہیں آچار میں انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ موسمی الرجی جیسی بیماریوں کو بھی قابو میں رکھتے ہیں آچار میں سرکا استعمال ہوتا ہے اور سرکا ایسیڈک ایسیڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم میں ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے آچار میں شامل سبز، مرچ اور لہسن شگر لیول کو کم کرنے میں انتہائی مفید ہے لہسن جسم سے مذرے صحت مادوں کو خارج کر دیتا ہے اور بہت سی دوسری بیماریوں میں بھی انتہائی مفید ہے امریکی تحقیق کے مطابق آچار کا ارک مسلس کے اکڑنے کے مسئلے کو روک تھام میں عام پانی کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ ارک جسمانی پٹھوں کی اکڑن کی تکلیف میں 37 فیصد تیزی سے ریلیف دیتا ہے ورزش کرنے والے افراد کے لیے آچار کھانا ناغذیر ہے اچار کے ارک میں موجود پرو بائیوٹکس میدے میں موجود صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی نشونما اور صحت مند توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق آچار کا استعمال جسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد دیتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود سرکہ ہے ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اچار کے مسالے میں موجود اجوائن نہ صرف بدحضمی پیٹ میں درد گیس اور حازمے کے دیگر مسائل میں کمی لاتا ہے بلکہ یہ خون میں چربی کی مقدار بھی کم کرتا ہے اچار کے استعمال سے صحت پر آنے والے نقصانات کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں دوستو مارکیٹ میں دستیاب ریڈی میڈ اچار میں پریزرویٹیوز استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں بازار میں دستیاب اچاروں کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اس میں تیل، سرکہ اور نمک استعمال کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے خاص طور پر نمک کا زیادہ استعمال بلٹ پریشر کو تیز کرتا ہے ڈبا پیک مارکیٹ میں دستیاب اچاروں میں خاص طور پر آم کے اچاروں اور لیموں کے اچار میں شگر استعمال کی جاتی ہے جو کہ زیابتیز کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے مارکیٹ سے ملنے والے اچار خاص طور پر کھلے اچار میں خدشہ ہوتا ہے کہ اچار کو صاف طریقے سے بنایا گیا ہے یا نہیں مذرے صحت طریقوں سے بنائے گئے اچار صحت کے لیے نقصان دہث ثابت ہو سکتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ